وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ جیسے نبی علیہ السلام و سلام مدینہ حجد کر کے مدینہ آئے تو سب سے پہلے مسجد بنائے کون سی مسجد قبا ہے مسجد کا ذکر آیا جب تاریخ پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تجیب لائے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد قبا کی تعمیر کی مسجد کا ذکر آیا پھر مسجد قبا کے بعد جب آپ یہاں تشریف لائے تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی مسجد کا ذکر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسجد کا ذکر آتا ہے بلکہ نبی علیہ السلام نے مسجد بنانے کی فضلت بھی آتا ہے من بنا مسجدن من بنا مسجدن جب تقی بجالی کا وجہ ہوا جو کوئی مسجد بنا ہے اور انہوں نے مسجد بنانے کا مقصد اللہ کی رضا مقصود ہے بن اللہ کو گردن گل چھنے اللہ اس کے لئے جنت میں گھار بنے تو قرآن میں مسجد کا ذکر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسجد کا ذکر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنانے کی فضلت کا ذکر آیا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ مسجد سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے مسجد میں عبادت کرنی چاہیے مسجد بنانی چاہیے تاکہ عجر اور ثواب اور فضلت بھی دیں لیکن کوئی مجھے بتا ہے کہ قرآن میں کہیں کسی ولی یا پیر یا مشجد کے درگاہ اور دربار اور مزار کا ذکر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ درگاہ مزار یا دربار بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا درگاہ دربار مزار بنانے کی فضلت بتائی لائے کوئی ایک مثال میں پیر پوچھتا ہوں میں یہ ہمارے برے صغیر کے چاہے وہ مفتی ہو جاہاں پیر ہو جاہاں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے اسلام کے خلاف ورزی کرتا ہے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتا ہے صحاب اکرام کے طریقے خلاف ورزی کرتا ہے صحاب اکرام نے مسجدیں بنائی لیکن کوئی دربار نہیں بنائی قبرستان کا ذکر آتا ہے قبرستان کا ذکر آتا ہے جب تک زندہ ہے بندہ مسجد میں اللہ کی عبادت کرے گا مر گیا اب اس کو قبرستان میں دفن کیا جائے گا اور جو زندہ ہے قبرستان میں دفن ہونے والے کی زیارت کرنے جائے گا اور زیارت کا دو مقصد بدائے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقصد ہے اپنے لیے عبرت اور مسیحت اور دوسرے میت کے لیے دعا رحمت اور دعا مقفیر ہیں یہ دو مقصد ہیں قبرستان کی جائے اس کے علاوہ کچھ نہیں اور قبرستان بھی سادہ رہے گی مٹی رہے گی ایک بالش نوچی رہے گی اس میں کوئی امارت نہیں بنائی جائے گی اس میں کوئی گمبت نہیں بنایا جائے گا اس میں کوئی چادر نہیں چڑھا جائے گا وہاں پہ مجاوری نہیں کی جائے گی وہاں کوئی مرشد بن کے نہیں بیٹھے گا وہاں کوئی خادی بن کے نہیں بیٹھے گا وہاں پہ کوئی صندوق نہیں رکھا جائے گا نظر و نیاز بیش کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھانے کے لیے وہاں کوئی دیگ نہیں لگایا جائے گا یہ سارے کام نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی زندگی میں نہ کسی صحابی نے کیا نہ کسی جیمام نے کیا اس لئے اگر کوئی اس کام کرتا ہے درگاہوں درباروں مزاروں کو بنا کر تو اسلام سے ہٹ کر وہ چل رہا ہے اسلام کو مخالفت کر رہا ہے اللہ اس کے لئے سلام کی طریقے سے ہٹا ہوا ہے بلکہ صحابہ تعبین طبعہ تعبین کے طریقے سے وہ ہٹا ہوتا ہے سمجھ گئے تو مسجد بنانا ہے مسجد میں عبادت کرنی ہے اور درگاہ دربار مزار نہیں بنانا ہے وہ عبادت کی جگہ میں بلکہ قبرستان زیارت کی جگہ ہے اور زیارت کرنے کا مقصد تو ہے ایک اپنے لئے عبادت اور مسیحت دوسرا جو قبرستانی اور بلکہ دعای رحمتہ مدفعہ اگر آپ کی ہاں درگاہ دربار بنایا جاتے ہیں وہاں نہ جایا کریں بنانے والوں کو یا وہاں جانے والوں کو نصیحت کریں محبت اور پیار کے ساتھ سمجھائیں بھائی ہمارا اسلام یہ نہیں ہے اس سے دور رہی ہے اس سے ہٹ کے رہی ہے ورنہ آپ فیصلہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے یا آج کے لوگ صحیح ہیں زہر زباقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ و اللہ رسول اللہ سلاللہ و سلاللہ سلاللہ سبحانہ و سلاللہ امین